موسیقی جو شخص مارس کے مہینے میں آ کر اس وقت کے فیرون کو اگر للتار کر کھڑا ہو تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس کے دل میں کوئی در خوف نہیں اور جب اس کے دل میں کوئی اور در خوف نہیں تو اس کے کارپنار کے دل میں بھی کوئی در خوف نہیں نہیں ہے مگر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے اس عمل سے یہ کر جائیں گے نہیں وہ خوف جدا لوگ ہیں وہ کرپ لوگ ہیں خوف ہمیشہ کرپ لوگوں کو دل میں ہوتا ہے ہمارے لوگوں نے تو ایمانگاری سے اپنا کام کیا دیارہگاری سے اپنا کام کیا ان کو کیا بتا تھا کہ بائی سکت کو یہ سکت کچھ ہوگا ان کو کیا بتا تھا کہ ملک کے خلاف اس قسم کے باتیں ہوں گی لیکن اس ساری صورتحال میں مطفیٰ مطفیٰ بھائی نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کے گواہ آپ اور میں بھی شہر میں ہیں صحیح ہے؟ غلط ہے؟ اس کے گواہ آپ اور میں بھی شہر میں ہیں کہ آرہ مئی یا دیگر واقعات میں چھوٹے کیسز میں ہمارے کارکنان کو بھگت رہے ہیں مگر سرپرست آج بھی مزے کر رہے ہیں سرپرست آج بھی اپنی سیٹوں پر بیٹھیں تو کیا یہ کیا یہ صحیح تھا کہ ان سرپرستوں کو سیٹوں پر بیٹھنے دیا جائے اور ہمارے لوگ تنگ ہوتے رہے یا پھر اس کو للکار کر پلوں سے نکالا جائے جو کچھ کیا ہیا کچھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اس طب کچھ جہر جانستہ ہوا نہیں کل مطفیٰ بھائی جاتی تکرے سنٹرن میں بادے کر دیا ہم نے یہ سب کچھ دانستہ کیا تاکہ وہ سارے ایلیمنٹ جو کہ ہمارے لوگوں پر کارکران پر رونے والی زیادتی میں آج بھی مربیس ہیں جنہوں نے میڈیا پر آ کر کہا کہ میں نے پکڑایا ان کو میں نے کاروائی کی میں نے بھیجا کہ جاؤں خوانی کو پکڑ دیلے کر آؤ میں نے کہا جاؤں اس کو گرفتار کر دیلے کر آؤ صحیح ہے دلت ہے جو شخص اپنے لوگوں اپنے کارکنان جن کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے صرف وہ ایک آواز پر لبے کہہ کر دن اور راز اپنا ایک کر رہی تھے وہ اور ان کی فیملیاں خبر کر رہی تھی ان لوگوں کے لئے وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا جاؤں خبر کے لئے کر آؤ تو پھر مصطفیٰ کباز آئی یہ کہہ رہے کہ جاؤ اس کو پکڑ کے لئے کر آؤ تو ان سب چیزوں کا دن میں دار اس کو پکڑ کے لئے کر آؤ اور انہیں اب اس کا پکڑ کے لئے کر نظر آ رہا ہوگا ہمیں کسی خوف ہوتر کی ضرورت نہیں ہم نے ہم نے کرایا ہے دھرے نہیں کوئی ہمیں یہ سمجھے کہ ہم دھر جائیں گے تو نہیں اب دھرنے ورنے کا وقت ہتم ہو گیا ہاں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ سوچے بغیر کہ اب کیا ہوگا نہیں اب جو بھی ہوگا اور ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے ہمارے اور ہمارے آپ کے بچوں کے لئے بہتر ہونے جا رہا ہے اور مصطفیٰ کمال بھائی ہم سارے لوگ ہاں کمال لوگ اتنی شہر میں ایک بار پھر عرامت دستے کا گزار ادا کرنے جا ہے انشاءاللہ میں دو مقاصد تھے سب سے پہلا مقصد آپ سب سے دو اہم ترین بلکہ تین اہم ترین شخصیت کا سے ملوانہ تھا سب سے ملوانہ تھا سب سے ملوانہ تھا یہ مصطفیٰ بھائی اور انیس بھائی یہ شانہ وشانہ چلنے کا آیت کر کے پچھلے دنوں مارسہ شامل ہوئے تھے تو یہ بھی تمام بیوزی کے خصوصی طور پر دیکھیں گے دونوں شاگر علی بھائی سے بھی آپ جو پرانے ساتھ ہیں پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے ان کا بھی ایک سابتا پارٹی سے تھا وہ بھی مصطفیٰ بھائی اور انیس بھائی کے ساتھ شامل ہوئے تو ان کو خسام دیں شامل انشاءاللہ یہ ہماری رنگ بھائی بھی کریں گے بہت سینئی ہیں نینے کو عمال ہو پہلے بھی ہمارا میران کے ساتھ بہت ایکسپینئنس رہا ہے تقریبا ہمارے تمام ساتھوں کا رہا ہے جو پرانے ساتھ ہیں تو مل کر کام کریں گے اور اچھائی کی طرف ہم بڑھیں گے انشاءاللہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سارے چند دنوں میں اور سارے دو باتیں ایک تو یہ کہ آپ اگر یہ کومنٹری سنیں کہیں پہ کہ جناب پی ایس پی جو ہے وہ پی ایس پی جو ہے وہ اور مصطفیٰ کمال اور ان کی ٹیم یا اس سے اچھی آواز تو میری ویسی چلے جائی کیوں دستا ہے آج پوڑلیس ختم کروالو یا اب پوڑلیس ختم یہ یہ دو کومنٹری سنتے ہوں گے آپ لوگ یہ دو دو بات ہیں دو پائنٹ اپی ڈسکس کرو بے بات نہیں کریں گے چکہ کہ مصطفیٰ کمال پی ایس پی اور کی ٹیم جو ہے وہ کوئی ٹینٹ نہیں لگا سکتے یا کوئی بڑا ایمپیکٹ نہیں کرسکتے نومل جو لوگ باہر بیٹے میں تجزیہ کرتے ہیں سکتے آجا دو باتیں اس کے اندر بھئی اگر فرض کرو کی بات مان لیتے فرض کرو کی بات مان لیتے تو کیا ہم اپنی ساری باتیں ہم نے یہ سوچ کر شروع کی تھی کہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس کتنے لوگ آئیں گے جب ہم صحیح بات کریں گے یا ہم یہ دیکھے بغیر کہ کوئی آپ کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے آپ نے صحیح بات کرنی ہے کیا تھا کرائٹی ایلیا یہی کرائٹی ایلیا یہی کرائٹی ایلیا تھا نا کہ بھئی دنیا نہیں مانے آپ کی بات کوئی آپ کی بات سننے والا نہ ہو آپ نے بات جو ہے وہ سچ کرنی ہے ٹھیک کرنی ہے ایسی تھا نہیں تھا تو یہ ڈیبیٹ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں آپ کی بات کتنے لوگ مان رہے ہیں اور آپ نے دوسرے کے ساتھ کتنا ٹینٹ لگایا دوسرے کو اگر ہم اس کرائٹی ایلیا کے اوپر چل رہے ہوتے تو بھائی پہلے سے لابنگ کرتے وہ تمام طریقے تمام وہ راستے اپناتے جس سے وہ ٹینٹ مارا جا سکتا ہو ٹینٹ جیسے مارا رہے آپ دوسرے کو نسٹک کر کے یہاں تو اس کا سب سے پہلا طریقے کارکہ ہے آپ اتنا بڑا اپریشن چلنا ہے ایم کیوں کے خلاف تو ہم اپریشن کرنے والوں کے ایجنٹ بن جاتے تمام سیکٹر انچارجز کارکنان کی لسٹ حوالے کر رہے ہوتے کہتے پکڑو گھروں پہ لے کر کیا رہے ہوتے کہتے پکڑو لیکن ہم کیا کر رہے بھئی آپ سب لوگ یہاں پر آتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں آپ سب لوگ ان ساری باتوں کے مٹنس ہیں آپ کیا دیکھتے ہو یہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر اس گیٹ سے کسی کو آج تک یہ اس گیٹ پر روکا گیا ہے کہ کوئی یہ بتائے کہ تم میرا بیرے ہمارے مخالف ہو یا ہمارے ماننے والے ہو چھوٹ لوگ یہاں پر اس گیٹ پر پریشان حال وہی عورتیں وہی ماں بہنے آرہی ہیں وہی بزرگ آرہے ہیں باپ آرہے بھائی آرہے ہیں کہ جن کا بیٹا ہمارے خلاف کام کرتے ہوئے پکڑا گیا دو دن پہلے ایک اپنے پہلے ایک مہینے پہلے تین مہینے پہلے چار مہینے پہلے ایسے یہ نہیں ہے اس گیٹ سے وہی آدمی آرہا ہے وہی اسی خاندان کا آدمی آرہا ہے کہ جس کا بھائی جس کا شہر جس کا بیٹا جس کا قزن ہمارے خلاف کام کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے کبھی کسی کو تفاق ہوا ہے اس سے کتنے لوگوں نے دیکھا یہاں پر ابھی ہمیں ہمیں کتنے لوگوں نے دیکھا آپ میں سے کس کس نے دیکھا جب یہ لوگ آتے باتیں کرتے ہیں ہمیں کبھی آپ نے آپ سب لوگ اللہ کو حاضر ناظر جان کر چھوڑتے ہماری فکر نہیں کریں اللہ کو حاضر ناظر جان کر پوچھیں بتائیں اپنے 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 پچھوں کو اپنے گھر والوں کو سامنے رکھ کر کریں بتائیں کہ کسی ایک آدمی کسی ایک آدمی کے ساتھ بھی آج تک ہم نے اس سے دروازے کے اندر آنے کے بعد یہ کوئی ہے کسی سے کوئی اس کو شائعبہ بھی ہونے دیا ہے ذرا سا کہ بھائی آپ کا بچہ کل تک کر کیا رہا تھا کسی ایک آدمی کے ساتھ تو یا ڈینٹ لگانے والے ڈینٹ ماننے والے یہ کام کرتے ہیں میں سے میرا پوائنٹ جو میں بیک کرنا چاہا رہا ہوں میں پوائنٹ لے کرنا چاہا رہا ہوں بلکل بھی نہیں پریشان ہونا اچھا یہ تک میں نے بڑی بلیک سی سیچوشن بتا دیا آپ کے ڈارٹ پہلو بتا دیا بھائی ہم نے تو ڈینٹ مار دیا ہے ہم نے تو ڈینٹ کیا مار دیا ہم نے ہم نے تو سارا کام کریا کرم کر دیا بس اب دفنانہ باتی ہے سے جو لوگ ان کی صبح شام دوپیر رات حمایت کر رہے تھے آکر ٹی وی پہ ہمیں گالیاں بھگ رہے تھے ان کے نمائندے بنے رہے تھے وہ خود اب ان سے جان چھوڑاتے پھر رہے ہیں ان سے چھوٹے پھر رہے ہیں کوئی سوچ سکتے تین مارس کو ہم لوگ آئے اور ان کے بعد آپ لوگ آئے آپ میں سے سارے لوگ ہو ہیں زیادہ تر کیونکہ بائیس اجس سے پہلے آئے ہو بائیس اجس کو تو یہ سارا ڈراما اوپن ہو گیا نا سارا بائیس لوگس سے پہلے کچھ بوش سکتا تھا خیاب آنے سیر میں ہم لوگ گئے کہ ہم یہاں بھی آ سکتے ہیں ان سے گئے پھر ہم اپنے ہلاکوں میں ڈاؤن بنا سکتے ہیں جا کے ہم جا کے ڈسٹرک بنا سکتے ہیں یا ہم جب تین مارس کو آئے تھے تو ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ میں بولوجستان جاؤں گا میں خیابت پر بکوا جاؤں گا ہیدر آباد سکتھر میں بکوا جاؤں گا کچھ سوچ تھی اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا اور نظام اس کا نظام اس کے چلانے والے کا نظام اور اس کی اس بات کی تائید ہوئی نہیں سکتی کہ تم صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کر صحیح اور غلط پر فیصلے کرو فائدہ دفتان پر نہیں کرو اپنے فیصلے کرنے کی جو بنیاد بنا ہوئے یہ دوتو کہ یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے صحیح بات کرنے میں نقصان نظر آرہا ہو صحیح بات کر دو اگر 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 غلط کرنے میں غلط بات کرنے میں تمہیں فائدہ نظر آرہا ہے غلط بات ہے چھوڑو اس بات کو نہ کرو یہ شیطان کا بہتاوہ ہے کہ تمہیں صحیح بات میں نقصان دکھا رہا ہوگا جب تم صحیح بات کر چکے ہوتے ہو تو پھر تمہیں تمہارے آگے سے اللہ تعالی پردے اٹھاتا ہے اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ تمہیں غلط غلط کام میں چارم دکھا رہا ہوتا ہے تمہیں فائدہ دکھا رہا ہوتا ہے جب تم وہ غلط کام کر لیتے ہو تو وہ دھوکہ سامنے سے ہٹ جاتا ہے تمہیں وہ غلط کام تمہیں وہ چارم نہیں دکھتا تھا تمہیں وہ فائدہ نہیں دکھتا تھا تو ہم تو اس لیے آئے نہیں تھے کہ ہماری کوئی بات سنے ہم نے قصد کلیم کیا کہ میں ہماری کوئی بات سنے گا ہم تو اس لیے آئے نہیں ہم تو صحیح بات کر رہے ہیں سب اٹھو سارے کے سارے یہاں سے نگلے بات سارے باتے لے جاؤ میں اکیلا بھی جو ایک آدمی میں ہوگا اس سے یہی بات کر رہا ہوں گا کل کو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ یہ کون بات نہیں سنے دوبارہ جو وہ اکنی سارے لوگوں کا گول والا ہو تو میں کیا جا کر بیس نال کے بعد جا کر معافی باغوں گو جا رہے ہیں میں تحریفیں کرنے لگوں گا میں کیا جیبہ جیبہ کرنے لگوں گا نہیں یار پھر جہنم میرا مقدر ہے پھر ایک آدمی بھی نہ ہو ایک آدمی ایک آدمی ایک آدمی بھی بات سننے والا نہ ہو میں نے کوئی کسی کی پاور دیکھ کر یا کسی کو گرتا وقت دیکھ کر تو نہیں کی مخالفت یا کسی کی پاور کو دیکھ کر دوبارہ پھویا کرنے لگوں گا میں کیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور آئی نہیں سکتی پاور ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کو یہ کاروان نہیں چلانا ہوتا تو تمہیں یہاں جمع ہی نہیں کرتا تمہیں جمع ہی نہیں کرتا یہاں پہ کتنے لوگ اتنے لاکھوں لوگ جھوٹتے ہی نہیں اور ہم تو اس نیت سے آئی نہیں تھے ہم تو اپنی آنکھ پر ٹھیک کرنے آئے تھے کہ مرنے سے پہلے ٹھیک بات کر کے مریں ویسی مر گئے تو ہم سے سوال جواب ہوگا آپ سے کم ہوگا مجھ سے زیادہ ہوگا آپ نے وہ چیزیں نہیں دیکھی جو میں نے دیکھی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو رتبہ کیا جس وہ کام پہ لے کے کہا وہاں پر سارے لوگ نہیں رہے تو مجھ سے زیادہ حساب کناب ہوگا اس لیے بات کی اس لیے تھوڑی بات کی کہ آپ سب میری بات مانو گے سنو گے لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرا کام بھی کر دیا کہ وہ ایک بات سننے بھی لگے اور ماننے بھی لگے تو ابھی دوسرے چھے مہینے ہوئے ہیں ابھی دوسرے چھے مہینے ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پریویل کریں گے ہمیں 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 پریویل کریں گے اور یہ جتنا ڈراما چل رہا ہے دیکھو میرا کلیہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے ان کے مرن رہی ہے ان کے بیوکے بن رہی ہے اگر فاروق بھائی میں وہ بائیس تار ان کو توبہ کر لیتے اور توبہ کر کے رائے راست پہ آ جاتے تو یہ دوسری اینکیم نہیں بن دی اس دن قومے میں چلے گئے تھے جفن ہو جاتا سارز اللہ یہ دوسری اینکیم منی فاروق بھائی کے لیے رسوائی مقدر ہے مجھو انہوں نے یہ کلیہ رکھیا کہ میں نے ساری اینکیم چھے ہیں بس آج سے سوال نہیں کرو میں نے ساری اینکیم ہم میری ہو گئی ہے یہ اللہ تعالی نے اس اینکیم کو یہ انہوں نے اس اینکیم کو سانسے اب یہ ان کو اکسیجن اس کے دے رہا ہے کہ یہ کاؤنٹر کرے لی اس کو پریشانی ہے ہمیں بری پریشانی ہے ہم تو مر کر جنت پہ جانا چاہتے تھے بھائی جانے والے لوگ ہیں تو پریشانی اس کو نہیں چاہیے کہ جو بغر مرے جنت میں جانا چاہتا ہے ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ لوگ آئے گے کوئی ٹینشن بھائی جب تین مارچ کو آگئے تھے سب مارو ستار اور سارے لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور سٹرون تھے ہمیں اس پر ٹینشن نہیں تھی ہمیں دو آدمی ہمارے ساتھ نہیں تھے تو آج تو آپ کے شائع ہو ہمیں کوئی ٹینشن ہے ٹینشن ہون لوگوں ٹینشن فارسد فارو بھائی کو ان کی ٹیم کو ہے کہ بھائی کو کن نہیں خادم کر پائے یہ میرا مانگا یہ کہ یہ ایک دوسرے کیلئے اللہ داران نے ان دونوں کو رکھا ہوئے جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے یہ ایک دوسرے کیلئے اللہ داران نے ان کو کھڑا گھر اور رسوائی مقدر ہے رسوائی مقدر ہے رسوائی مقدر ہے لیکن اس میں بالکل پریشان نہیں ہونا ہے ٹینشن اپنے اوپر نہیں حاوی کرنا ہے ساری چیزوں کو اتنی خراب چیز پیویل نہیں کر سکتی یار نہیں کر سکتی دنیا کی ایجنسیاں آ کر دنیا کی دنیا کی ایجنسیاں مل کر لکڑی لگا کر خند کھڑی کھڑک کھڑک کھڑ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جئے وہ اس لین کو ڈس اپرو و کرے گا آپ لین کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو ڈس اپرو و کرے گا بلکل کسی بات پہ یہ دیکھو اب یہ تین چار زراز کسی نے سندگا اس سے پہلے یہ ایسی شکل دیکھی تھی تین تین پہلے سے پہلے ہے اب اللہ تعالیٰ کرو کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ساری باتیں کر دیتے ہیں اور ہمیں ہو ایسی تصر ہوتا ہے ہے کہ سالہ سال سے جس کو جانتے ہیں اندازہ کرو کے قلب میں بھی تین دن پہلے بات کیے صرف آپ لوگوں کے لئے یہ یہ نہیں بات ہوگی سالہ سال سے جو لوگوں کو کتنے لوگوں کے اوپر پردے ڈال کر چلا رہے ہیں لیکن ہر چیز قدرت کو جن لوگوں کو ایکسپوس کرنا ہے میری تو کوئی نیت نہیں تھی یہ کام کرنے کی ڈوبی بیری آرس میں آپ کو بتاؤں میری کوئی نیت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے قدرت کا نظام میں اس نے سوچا نہیں ہوگا چودہ سالوں میں ناؤزم اللہ دو خدا سمجھ بیٹھیں اپنے آپ کو کہ اپنے لئے عزت بھی وہ خود ہی اپنے دماغ سے کمارے ہیں اپنے لئے دوسروں کی لئے ذلت خود ہی اپنے دماغ سے کریٹ کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں بس ساری عزت ذلت زندگی کو مرنا ورما تو ہے نہیں انظام یہاں تو جھوٹی میں چلا گیا ہے ان کو دیکھے کہ سارے دماغ دے گئے گیا ہے ان کو جس کو چاہیں گناہیں جس کو چاہیں اٹھائیں ساری چیزیں ہیں تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ تمہارے پیچھے اس کا بس نہیں وہ روزانہ پہنڈ رہا ہے لوگوں کو اداروں کو گزجو اس آفیس کے اندر ہمیں گزجو اس آفیس کے اندر ریٹ کرو سب سے تحشت کر دو سارے تم سارے تحشت کر دو اس کا بس نہیں چلنا خود آ جائے پریٹ کرنے کے لئے تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے بہت سمجھایا بہت سمجھایا بہت سمجھایا نہیں سمجھ گئی تو پھر یہ کرنا پڑا جو کچھ کی ہے اب یہ کافی ہے اب یہ وہ عزت سے چلے جاتے ہیں چودہ سالوں کے بعد لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہی نہیں ہے یہ اب ریشمند علیباد ادھر جائیں گے لندہ کی بھارت لندہ کی بھارت شوید علیباد رہے ہیں تو بتایا ہوں کہ تب کی اگلے تیس تاریخ تیس تاریخ اتبار کوئی جنوے کے اجلاس کرتے ہیں بلکہ سینہ و سینہ جہاں تک جس کو پہنچنا ہے بہت خیال لکھو آپ پاؤس کو لوگ ہیں وہ چھکنا ہے للنا نہیں ہے آپ کی چھوٹی موٹی برائیوں کو ختم کرنا ہے خدا کے واسطے جہاں اسے لوگوں کو سمجھانا ہے نہیں کرنا وہ سارے کام لوگوں سے لوگوں کی بڑی ایسپیکٹیشن ہے آپ لوگوں کے ساتھ بڑی ایسپیکٹیشن ہے آپ لوگوں کے ساتھ خدا رہا اس قوم کو نکالو اس قوم کو اس سے نکالو اس قوم کے دوبارہ مایوس نہ کرنا اپنے کسی بھی عمل سے کسی بھی طرح سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت اپنے اپنے دلوں کو اپنے دماغوں کو بڑھا کریں غصت دوست کہتا ہے جو بھی ہماری چھوٹی بھی یہ ٹاؤنز بند گئے ہیں ساری آتی نہیں نہیں ہیں میں الگ سے کسی طرح میں بات کروں گا خدا رہا ان چیزوں کو بند کریں جو بھی ہمارے ساتھ خدا رہا ان چیزوں کو بند کریں خود بند کریں اور ایک ساتھ ہی ایک دیت کر یہ نہ کریں کہ بس اس نے یہ کر دیا تو نہیں اس کو سمجھائیں جو اچھا ہے وہ دیکھ رہا ہے کچھ کام برے ہو رہے ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں جس طرح مریض کا علاج کرتے ہیں اس کو علاج کرنے کی کوشش کریں اس کو معاشرے کا ٹھیک آدمی بنانے کی کوشش کریں اس کو دھتکارنا بھی نہیں ہے لے لوگ کو سمجھانا اس وقت تک کہ جب وہ مرد جب تک وہ مرد لا علاج ہو جائے تو خدا رہا اپنے اپنی کنڈنس پہ اپنی باپوں پہ اپنے بہت طریقے پہ بہت زیادہ نظر رٹھیں اور اس کو کام بہت تیز کرنا ہے بہت آگے اب تیزی آ رہی ہے ساری چیزوں میں اور آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہے کہ کسی چیز میں اس حوالے سے بلکل پریشان نہیں ہونا اب پس تم صحیح کرتے چلے جاؤ تمہارا کام کامیاب ہونا تمہارے ہاتھ نہیں نہیں ایساں کے آپ نے لمحے نہیں دیا کامیابی کامیابی ناکامی یہ میرا آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے کامیابی ناکامی میرا آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے آپ نے بس ٹھیک کام کرنا ہے صحیح کام کرنا ہے بس آپ کو جو ناکامی نظر آرہی ہو سکتے وہ کامیابی ہو اور کب ایسا ہوا ہے یار قد اور سچ کی بات کرنے چرتے وقت لانتوں لوگوں کے کب ایسا ہوا ہے دنیا کی تاریخ پکا لے پکاؤ پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہوا صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا اہلِ بیت کے ساتھ نہیں ہوا میرے بھائی میں باتوں کیا چیزیں کب ایسا ہوا ہے لیکن ناکام کون ہوئے مجھے بتاؤ اور تامیاب کون ہوئے تاریخ کیا کہتی ہے جو حق سچ پہ ہے ناکام کون پہ یہ تاریخ دیکھو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ تم سچی بات کرو تمہارے ساتھ پوری جو ہے لاکھوں لوگ وہ پہلے دن سے لاکھوں لوگ ہو لاکھوں لوگ ہوں گے مرحلوں سے گزرنے کے بعد جس کے ساتھ پہلے دن ہی لاکھوں لوگ ہیں اور وہ بات کی تاہد ہوئی وہ نہیں ہے سچ کی بات کر وہ نہیں آگا سچ کی بات ایسا ہو کے سے سکتا ہے کہ آپ سچی اور حضرت کی بات کرو اور آپ کے مشکلات نہ آئیں اور آپ اکیلے تنہا نہ ہو تو اس پہ نہ جانا اس نمبروں پہ نہ جانا نمبروں پہ نہ جانا اپنے اوپر اعتمار بس یاد لو یاد لو یہ پہلے فیصلہ کرو اپنے اندر کے یہ بھی دیکھ لو ٹٹو لو اپنے دلوں کو کہ تم صحیح کام کر بھی رہا نہیں کر رہا ہم صحیح رستے پہ ہیں بھی نہیں ہیں یہ جو ساری باتیں ہیں یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں اگر اس میں ڈاؤٹ ہے تو ہاں پھر پرابلم ہے پھر پرابلم ہے اگر اس پہ ڈاؤٹ ہے تو پھر پرابلم ہے لیکن اگر اس پہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارا یہ رستہ ٹھیک رستہ ہے اور یہ صحیح کام ہے تو پھر نمبروں کی فکر نہیں کرنا پھر کامیابی ناکامی کی فکر نہیں کرنا پھر کامیابی تمہارا مقدر ہے تمہیں پہلے دن کامیابی نظر نہیں آئے گی مقدر کامیابی تمہارے مقدر ہے لیکن مراہب سے گزر کر گزر رہو نا تین مارس سے آج کارا آنے ہو بھائی پاکستان کی کوئی ایسی پارٹی بتاؤ چھ مہینے کے اندر اور ہماری سٹے ہوگے آپ کو گھار دے یہ اسٹیبلشمنٹ ہو اسٹیبلشمنٹ ایسی اسٹیبلشمنٹ یہاں آپ کے پہ پہ چل گئے کتنے لوگ یہاں ہیں کتنے لوگوں کو پرابلم کتنے لوگ یہاں سے دروازوں پہ سے لے کر رہے ہیں پرسیڈٹ ہمارا بند ہے جھوٹے موقات میں پہ کونسی اسٹیبلشمنٹ ہے بھائی ہماری سپورٹ میں تو یہ اگر ہوتی تو میری ٹون یہ نہیں ہوتی پھر جھوٹی کو دھر میں گورنر کو کے پیروں میں ہوتا دھر میں پھر میں اس کو خوش کرنے کی خوشش کرنا ہوتا پھر طریقے کا دوسرا افرانہ ہوتا پھر یہ دعوت والا کام نہیں کرنا ہوتا نہیں ہے ایسا تو چکر ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے ہاں سب سے بات کرتے ہیں سب سے آرگومنٹ کرتے ہیں سب سے صحیح اور غلط کے اوپر بات کرتے ہیں صحیح بات ہوتی ہے مانتے ہیں ان کی غلط بات ہوتی ہے کسی کے بھی اس کو اس کی غلط بھی کو غلط بھی بتاتے ہیں یہ کارک کرنا ہے تو چلیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ دینکو اور بہت شکریہ بہت شکریہ